اسلام علیکم روشن تعبیر یوٹیوب چینل سچا خواب نامہ حضرت یوسف علیہ السلام ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سچے خوابوں کی تعبیریں بتانے جا رہے ہیں جیسا کہ اندیرے کے بارے میں خواب دیکھنے کی تعبیریں کیا ہوتی ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اندیرے کا خواب دیکھنا بہت سے لوگوں کے لیے ایک خوابناک نظارہ ہے روشنی کی کمی ایک ایسی صورتحال ہے جو انسان کو چوکنا کر دیتی ہے ہم وہاں موجود چیزوں کے لیے خطرے سے دو چار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری آنکھیں اس طرح کے محال میں اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکتی عام طور پر اندیرے کے خواب کی تعبیر بھی اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ جے ہمیں خبردار کرتا ہے کہ مشکل وقت آنے والا ہے تاہم جے معنی مختلف خوابوں اور اس خواب کے سیاق و سباہ کی طرف توجہ دینے سے پتا چلتا ہے اندیرے میں رہنے کا خواب دیکھنا اس کی تعبیر جے ہیں کہ اندیرے میں خواب دیکھنے کا کیا مطلب ہے اس سیارے پر جتنی زیادہ زندگی ہے اتنا ہی ہمیں اس کا احساس ہوگا اتنا ہی کم ہم جانتے ہیں اس خیال سے اس خواب کی تعبیر نکلتی ہے یہ لا شعور کی طرف سے ایک انتباہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں پریشان نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر اگر آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ کر چکر میں نہیں آنا چاہتے اپنی زندگی سے بہتر لطف اندوز ہونے کے لیے اس انتباہ کا استعمال کریں ذہنی سکون آپ کو کسی بھی صورتحال میں داکل ہونے سے روکتا ہے خواب میں اندیرے میں روشنی دیکھنا اس کی تعبیر جے ہیں کہ پیچھے خوابوں کی طرح اندیرے میں روشنی ہمیں روشنی کی را پر لے جا سکتی ہے اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ بہت اندیری جگہ پر ہیں لیکن اس جگہ پر روشنی کی کرن چمکتی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ اس عداسی کے لمحے سے باہر آئیں گے جس کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ اب آپ ہار نہیں مان سکتے آپ کو خود مختار ہونے کے لیے تھوڑی دیل لرنا پرے گا خواب دیکھنا کہ آپ اندیرے میں پھنسے ہوئے ہیں اس کی تعبیر جے ہیں کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ اندیرے میں پھنسے ہوئے خواب دیکھنے کا مطلب ہے جرہا سوچئے کہ آپ اس صورتحال میں کیسا محسوس کرتے ہیں یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ آپ آیوسی عدم تحفظ اور جہاں تک کہ ڈپریشن کے دو دور کا سامنا کر رہے ہیں لیکن پرسکون ہو جائیں یہ پیغام ایک انتباہ کے طور پر آتا ہے کہ اگر آپ امن چاہتے ہیں تو آپ کو اس مسئلے کا حل مل جائے گا جو آپ کو پریشان کر رہا ہے خواب میں ایک تاریخ گر دیکھنا اس کی تعبیر جائے ہیں کہ خواب دیکھنا کہ آپ کے گر میں روشنی نہیں ہے ایک خواب نقص صورتحال ہو سکتی ہے خواب اس خواب کی طرح آپ کے احساسات میں موجود ہوگا اس خواب کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہے کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنی پسند کی چیز کو الویدہ کہہ دیں گے اس کا مطلب ہے کہ مادشہ ہو سکتی ہے جو آپ چاہتے ہیں تاہم آنے والی میوسی کے لیے روحانی طور پر تیاری کریں خواب میں ایک تاریخ کمرے کے بارے دیکھنا اس کی تعبیر جائے ہیں کہ ایک تاریخ کمرے کے بارے میں خواب دیکھنے کا مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک تاریخ کمرے کا خواب آپ کو ڈراتا ہے آپ اپنے چہرے پر پسینے کے ساتھ سوتے ہوئے بیدار ہوئے ہوں گے یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے تعلقات میں کوئی مسئلہ ہے عام طور پر یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں نمائی طور پر مختلف ہوتا ہے یہ خواب آپ کو خواب دار کرتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی چیز ملے گی جو آپ کو بہت مایوس کر دے گی پیچینی محسوس کرنا شروع نہ کریں تاکہ آپ جلدی سے گبرائیں نہیں تو جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ صبر اور سمجھ حاصل ہوگی خواب میں اندھیری گلی دیکھنا اس کی تعبیر جے ہیں کہ یہ خواب آپ کو انتہائی آدم تحفظ دے سکتا ہے خوابوں کی دنیا میں تاریخ سرک اس بات پر منحصر ہوگی کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اگر آپ اس صورتحال سے زیادہ خوف زیادہ نہیں ہیں تو جہ زہر کرتا ہے کہ آپ وہ چیز دوبارہ حاصل کر لیں گے جو آپ کے خیال میں ہو گئی ہے اور یہ آپ کو حیران کر دے گا اگر آپ اندھیری سرک پر روشنی دیکھتے ہیں تجھے اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو جلد ہی فتح حاصل ہوگی خواب میں اندھیرے میں چلتے دیکھنا اس کی تعبیر جے ہیں کہ خواب میں دیکھنا کہ آپ اندھیرے میں چل رہے ہیں اس بات کی نشاندی کرتا ہے کہ آپ ایک زبردست فیصلہ کر رہے ہیں جب آپ اندھیرے میں باگتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب سے اچھی چیز ہے لیکن آپ کسی چیز سے ٹکرا سکتے ہیں خواب میں اندھیرے میں کسی کو دیکھنا اس کی تعبیر جے ہیں کہ اگر آپ اندھیرے میں کسی کو دیکھنے کا خواب دیکھتے ہیں تو یہ خواب ایک انتہائی ضروری انتباہ ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو تکلیف پنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ اس کا احساس نہیں کر سکتے آپ ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن وہ آپ کی مجودگی کو پسند نہیں کرتے آپ مسلسل اپنے آپ کو بے واپکوف بنا رہے ہیں اور نتیجاً اپنے آپ کو نقصان پچا رہے ہیں آپ کو یہ سمجھ نہ ہوگا کہ یہ خواب عام طور پر ان لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو قریبی جہاں تک کے خاندان کے ہو سکتے ہیں خواب میں اندھیرے میں کھوئے ہوئے کسی کے بارے کچھ دیکھنا اس کی تعبیر جے ہیں کہ اگر آپ کسی کو اندھیرے میں کھوئے ہوئے دیکھیں تو خواب ایک بری علامت ہے یہ ایک انتباہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے اشتعال میں ہیں جب پر جائیں گے جو نفر ڈالتا ہے ایک گہرا سانس لیں اور مایوس نہ ہوں کیونکہ یہ سب انسان چاہتا ہے ایسی صورتحال میں آپ کو بہت سارے خیالات رکھنے اور تھنڈے سر سے سوچنے کی ضرورت ہے آپ کو جو جاننے کی ضرورت ہے کہ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو نیچے لانے کی کوشش کرنے والے کسی بھی شخص کو تباہ کرنے کے لئے کچھ بھی کرے گا خواب میں تاریخ آسمان دیکھنا اس کی تعبیریں جے ہیں کہ تاریخ آسمان خواب ظاہر کرتا ہے کہ آپ بے یقینی کے دور میں جی رہے ہیں آپ کو بہت کھویا ہوا محسوس ہو رہا ہے اور آپ نہیں جانتے کہ کہاں جانا ہے جنگی ذاتی تشخیص اور اہداف کا جائزہ لینے یا جہاں تک کہ نئے اہداف کے متعین کرنے کے لئے ایک امید افضاء مستقبل کو یقینی بنانے کے لئے ایک اچھا وقت ہے اس کے علاوہ یہ خواب آپ کے مستقبل کے بارے میں برے خوف کی نشان ہی کرتا ہے یہ خوف ایک تناؤ ہو سکتا ہے جو آپ کی گردن کا گلہ گونٹ رہا ہے اگر خواب میں آسمان بہت تیجی سے سیاہ ہو جاتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ گلدیاں آپ کو بہت مایوس کر دیتی ہیں آپ کو جے سمجھنے اور قبول کرنے کی کوشش کرنی کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی گلتیاں کر سکتا ہے خواب میں اچانک اندیرہ ہو جاتے دیکھنا اس کی تعابی دیجے ہیں کہ مکمل اندیرے کا خواب اس کی علامت ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دوست یا کمبہ آپ کو بول گئے ہیں یا تنہائی کا احساس ہے جو آپ کے دماغ پر حاوی ہے اور آپ اکثر اس احساس کو درست ثابت کرنے کے لئے غلطیاں کرتے ہیں آپ جو کر سکتے ہیں وہ اس پر غور کرنا ہے یہ خواب جسمانی دابطے کی کمی کو بھی ظاہر کرتا ہے خاص طور پر ہمارا معاشرہ حقیقی زندگی میں توجہ تقسیم کرنے کے لئے زیادہ وقت دیتا ہے موسیقی